موسیقی 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 پڑے گا کہ ہوتا کیا ہے سب سے جو آلٹیمیٹ برڈ ہے جو ہم پروڈیوز کرنے کی سب خواہش رکھتے ہیں وہ پار بلو چاہے وہ پار بلو میں ہو چاہے کریمی نو ہو چاہے ڈیکی نو ہو وہ پار بلو کٹیگری میں ہوتا ہے اب ایک برڈ ہے بلو ٹو وہ اگر اس کو آپ سمپل بی ون برڈ کے ساتھ پیر اپ کرتے ہیں اور یعنی وہ ویجولی دونوں بی ون ہوں گے یعنی بی بی ون البائنو اگر آپ وہ پیر اپ کرتے ہیں اور آپ پاس جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ بی ٹو آجائے یعنی کریمی نو یا ڈیکی نو آجائے میں دونوں ٹرمز یوز کر رہا ہوں جنیٹیکلی بھی اور جو عام حرفیں ہوں ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں سانتے ہیں تو اٹ مین کے جو برڈ آپ کا پاسیبل بی ٹو تھا بلو ٹو تھا جس کو آپ نے پار بلو انٹو پار بلو کی پیرنگ میں سے پروڈیوس کی ہے جو آپ نے اگر ہماری پیشلی ویڈیو ہر سے دیکھی ہوگی اور تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ڈیکی نو انٹو کریمی نو میں ساتھ بس کچھ البائنوز آئیں گے جو کچھ لیڈ آئے میں ہوں گے کچھ بلیک آئے میں اور وہ سب پاسیبل بلو ٹو ہوں گے اب اسی کو آگے لے کے جلتے ہیں آپ اس برڈ کو اٹھائیں گے اور سمپل البائنو کے ساتھ پیر اپ کریں گے اگر تمام بچے آپ کے پاس ییلو کلر میں آ جاتے ہیں یا ایون ایک بھی آ جاتا ہے ایک ہی بچہ ہے جو ہوتا ہے اور ایک ہی وہ ییلو ہوتا ہے تو وہ کنفرم بلو ٹو ہے آپ کا اب اب اس کی فردر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس جو سمپل البائنو ہے بی ٹو اس کو آپ نے ریپلیس کر دینا ہے ویڈ کریمینو اور ڈیکینو ویچ ایور سوٹے بل اس میں سے آپ کے پاس پھر تین قسم کے بچے آئیں گے کریمینو ڈیکینو اینڈ بلو برڈ جو بلو برڈ ہے گا اب وہ کنفرم بلو ٹو ہے اب اس کی نیکسٹ یئر آپ کو ٹیسٹ بریڈ کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے ہوگا کیا پروڈکشن میں کا ایفکٹ پڑے گا وہ ہم یہاں سے سکتے ہیں جی ایسے تینکیو بیس چونکہ ایک سینئر فینسیر ہے انہوں نے اپنے حساب سے ڈیفائن کیا اور بلکل ٹھیک کیا میں اس کو اپنے لیول کے اوپر لے کے جاتا ہوں میں تو بلکل ایک جونئر سے فینسیر ہوں جی ایک کریمینو اور ڈیکینو کا آپ نے پیر لیا دونوں گیالو کلر کے ہیں ان میں جساں سفید کلر کا بچہ آئے گا البائنوں کے طرح وہ پوسیبل بلو ٹو ہے اوکے ماں باپ دونوں پی لے ہیں بچہ سفید کلر کا اب اس بچے کو آپ لے جre concern اگر وہ for me ڈیفائن ایچ کو اس کو آپ simple البائنوں کے ساتھ لگاے پوسیبل بلو ٹو البائنوں کو البائنوں کے ساتھ لگایں اگر پوسیبل بلو ٹو ریڈ آئی ہے تو اس کو آپasse پلٹ کے ساتھ لگائیں اگر وہ سپلٹ آئے بریک آئی ہے تو آپ اس کو ریڈ آئی ساتھ لگایں تو آپ دیکھیں دوسرا پیر جو بنا پوسیبل بلو ٹو کا وہ وائٹ کلر کا البائن او ہے اس کے ساتھ فیمیل بھی وائٹ کلر کی ہے اگر اس میں سے کریمنو یا ڈیکنو پیلے رنگ کا ایک بھی بچا آ گیا تو وہ کنفرم بلوٹو ہو گیا وہ جو پوسیبل بلوٹو تھا وہ کنفرم ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے اب وہ سارے بچے کریمنو اور ڈیکنو تھے اس کو کہتے ہیں کنفرم بلوٹو تو ایک عویس نے بات کی جس سے ایک سال اور بچے گا اور یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا اور میں اس پر کام کرنا جیسی وہ کنفرم ہوا اب آپ اس پیر کو توڑ دیجئے ٹھیک ہے تو جو کنفرم بلوٹو البائنو سفید کلر کا آگیا ہے اس کو پھر آپ پار بلو یعنی کریمنو یا ڈیکنو ڈیکنو ڈے دیجئے اوکے سمجھ آگی یہاں تک ان میں سے جو آگے فردر سفید کلر کا بچائے گا وہ کنفرم بلوٹو ہوگا اور اس کے ساتھ پھر آپ اپنی ٹریٹ بڑھا سکتے ہیں تو یہ اینوز کے اندر بلوٹو ہم نے آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھایا ہے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ جائے گی تو عویس تینکیو کہ اینوز کا تو ہم نے بتایا اب یہی جو فارمولا ہے یہ ہم تمام میوٹیشنز میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک لیٹس پوز ڈائلوٹ کے اوپر اگزمپل دیجئے کس طرح سے ہو رہا ہے یہ سیم اسی طریقے سے ہے اگر ہم ڈائلوٹ کو ہم لیتے ہیں تو پار بلو ڈائلوٹ انٹو پار بلو ڈائلوٹ آپ پیر اپ کریں گے اور سمپل ورڈ میں سمجھا دیتا ہوں اس میں سے جو سفید رنگ کا آپ کے پر ڈائلوٹ آئے گا یعنی بلو آئے گا نیک وائٹ ہوگی بڈی اس کی بلو ہوگی فیدرز بلو ہوگی یس تو بلو برڈ جو آئے گا وہ آپ کا پاسیبل بلو ٹو ہو جائے گا نیکسٹ یر آپ نے اس پاسیبل بلو ٹو کو سمپل ڈائلوٹ بلو کلر میں اس کے ساتھ پیر اپ کرنا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی بچہ پار بلو ڈائلوٹ آجاتا ہے تو اٹ مین کہ جو آپ کا پاسیبل ڈائلوٹ تھا برڈ وہ کنفرم بلو ٹو ہو گیا اور پھر اس کنفرم بلو ٹو کو آپ جو سمپل بلو برڈ ہے اس کو ریپلیس کر دیں پار بلو ڈائلوٹ کے ساتھ آپ کے پاس جتنے بھی بچے آئیں گے اس میں آپ کے پاس پار بلو ڈائلوٹ آئیں گے اور بلو ڈائلوٹ آئیں گے اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ بلو ٹو کس بلا کا نام ہے اور اس میں کیا سائنس ہے اس میں کوئی سائنس نہیں ہے صرف پیشنس ہے تھوڑی سی توجہ ہے کہ آپ نے پیڑنگ ٹھیک کرنی ہے بچوں کو فالو کرنا ہے ٹریک کرنا ہے اور ان کو فردر پیئر کرنا ہے تو اس طرح آپ اپنا گول بنائیے اور اچھا اویس ایک چیز اور میں ریزن میں ہے یہ ڈائلوٹس کے علاوہ یہ ہر میٹیشن میں بھی سیم فورم بلو بلکل پاربلو انٹو پاربلو آپ کے پاس بلو برڈ آئے گا وہ پوسیبل بلو ٹو ہے پوسیبل بلو ٹو کو آپ بلو برڈ کے ساتھ پیر اپ کریں گے اگر آپ کے پاس آف سپرنگز میں ایک بھی پاربلو برڈ آ جاتا ہے تو آپ سمپل بلو برڈ کو ریپلیس کر دیں پاربلو کے ساتھ اور جتنے بے بچے اس میں سے آئیں گے وہ پاربلوز آئیں گے اور بلو آئیں گے جو بلو بچے آئیں گے وہ کنفرم بلو ٹو ہوں گے اس چیز سے قطع نظر کہ وہ کس میوٹیشن میں ہے اس کی کیا آنکھ ہے وہ کس کا سپلٹ ہے کس کا سپلٹ نہیں ہے بلوٹو کی ورکنگ اسی طریقے سے تمام میوٹیشن میں مر کرے گی چلے پرفیٹ تو آج کی ویڈیو سے آپ کے یہ بھی ایک جو نالج ہے وہ بڑھا ہوگا اور آپ کو ایک راستہ نظر آیا ہوگا اپنی پروڈکٹیویٹی کو بڑھانے کا اور ان برڈز کے اندر کام کرنے کا کہ آپ اپنے جو بریڈرز ہیں وہ بلوٹوز تیار کیجئے سب لوگ کیجئے یہ کوئی دو چار لوگوں کا نہیں ہے کام کہ صرف وہ ہی کر سکتے ہیں بڑا سمپل سا فرمول ہے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس طرف ضرور آئیے تو آپ کے کومنٹس کا آپ کے پریسیشن کا بہت بہت شکریہ ہمیں اس ویڈیو پہ بھی آپ کی کومنٹس کا انظار رہے گا تو ایز یوزول آج کلوزنگ آبائیس ہی کریں گے کیونکہ یہ دو تین ویڈیو سے کلوزنگ نہیں کر رہے ہیں اچھا اس میں بس یہی ہے میں اینڈنگ یہی کروں گا کہ یہ بلوٹوز بہت ضروری ہیں آپ اس کو برکھیں کونٹس کی کو مینٹین کریں لائک اگر اس ٹائم ہم پرائسیز کی ایشوز کو لیں اس میں میں کونٹس کی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پرائسیز کی بات کر رہا ہوں لائک کریمینو لاسٹ یر تیٹی فائیو تیٹی سیم تک تیٹ ہوا اس سال بیس بائیس کی آواز آ رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی یا سیٹسفائید تب ہی کر سکیں گے اگر آپ کے پاس کونٹسٹی ہے اگر لاسٹ یر بھی آپ کے پاس ٹین کریمینو تھے آج بھی دس کریمینو ہیں تو دیفینیٹلی آپ پرشان ہوگے کہ یار میں نے پچھلے سال تو تین لاکھ ستر ہزار اس میں سن کیا اس سال میں دو لاکھ ایسے ان کرنے لیکن اگر اسی کی جگہ بلوٹو اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ کو فوسٹنگ بھی کم کرنی پڑے گی اور آج آپ کے پاس دس کی جگہ بیس کریمینو ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ریٹرن ہے وہ چار لاکھ کائیہ ہوتا حالانکہ پرائیس ففٹی پرسنٹ ڈیکلائن میں ہے تو جو ویلیو ہے وہ اس کی بڑھ جائے گی بلوٹو کی بھی اور اوورال آپ کی ایوری کی بھی کہ یار اس کے پاس جو ورکنگ ہے وہ اپگریڈڈ ہے تو اپگریڈ کرتے رہے ہیں اپگریڈ کرنے میں ہی زندگی ہے اور اسی سے اس چیز کی جو بکارے جی ایسے تینکیو تینکیو ویس دیکھیں ہم لوگ آج کل بڑے پریشان ہیں کہ جی ہمیں جو پچھلے سال برڈز جس پرائیس پر لیے تھے آج اس سے پرائیس نیچے ہے تو اس سے نکل جائیے یہ ہمیشہ ایسی رہے گا جیسے جیسے سپلائے بڑے گی پرائیسز وریشن آتی رہے گی اپنے آپ کو تیار کیجئے فیوچر کے لیے اور اپنے وولیمز اور پروڈکٹیو ربائی اللہ حافظ